نیسا یہ فرمائیے گا سر یہ ایک تو مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ آپ کے ڈائلاغ چل رہے ہیں آج عارف الوی صاحب بھی وہاں پہ پہنچے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے اچھا جی ایکسپیکٹیشن ہمارے یہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بیسیکلی جو ایک عمل ہو رہا ہے جو کہنے کو تو ہے کہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے مگر جس طریقہ انصاف اسے دیکھتی ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ڈائریک عدلیہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور عدلیہ کے خد و خال اتنے بری طرح سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو موجودہ سپریم کورٹ اس میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک اور اس کے اوپر سٹرکچر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ججز کا اپوائنٹمنٹ کا سارا طریقہ کار موجودہ سپریم کورٹ سے نکال کے کسی اور فورم کے ہاتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو طریقہ انصاف نے تو واضح لائن لی ہوئی ہے وہ اس طرح کے حملے میں کسی طرح سے ساتھ نہیں ہوئے گی اور یہی چیز باور کرانے چاہ رہی ہے مولانا صاحب کو کہ وہ بھی اس حملے میں اس وقت کی حکومت کا ساتھ نہ دیں کیونکہ اس حکومت کی تو مجبوری ہو سکتی ہے انہیں جس طریقے سے لائیں ہیں ظاہری باتیں ان کی کچھ مجبوری ہیں مگر ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو ہم تو بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہی لے کے جسارت بار بار جا رہے ہیں اچھا ایسا ہی فرمائیے کہ کوئی پاکستان تحریکین صاحب نے کوئی پیرلل پیکیج بنایا ہے کہ جو گورنمٹ کو دیا جا سکے یا مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیا جائے کہ جناب گورنمٹ کی جو تجاویز ہیں وہ غلط ہے ہماری طرف سے یہ تجاویز ہیں اچھا ابھی تک کوئی پیکیج نہیں بنایا ہے کیونکہ بنیادی طور پر ہماری تو اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی دیکھیں جو انہوں نے ایک تاثر دیا کہ کمیٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے بنیادی طور پر وہ کمیٹی بنی تھی جو نو ستمبر کو ایک ایوان پہ حملہ ہوا تھا وہاں سے ممبرز کی گرفتاری ہوئی تھی وہ اس پہ پروب کرنے کے لیے بنی تھی تو اس میں لاؤ منسل صاحب نے ایک ڈسکشن سٹارٹ کر دی وہ باہدہ وے ڈسکشن ہوئی اور وہی سلسلہ چالا ہے ابھی اس پہ نہ کوئی بقاعدہ کوئی کمیٹی بنی ہے جو اس کو دیکھے دیکھیں جب بھی کوئی ریفارمز لانی ہوتی ہے کوئی ریفارمز کوئی سمپل طریقہ نہیں ہے اگر انگلینڈ بھی لے کے آیا ولف ریفارمز ادھر آئی تھی تو کتنے سال اس پہ جو ہے نا ڈیبیٹ چلتی رہی ایک پورا کر کے پھر ایک پیکج پورا آیا آپ کہیں کہ رات و رات آپ چائیں گے کہ جو پورا دلیا کو بلڈوز کر دیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی چیز لانی ہے اس کو ڈسکس کریں جب جوڈیشری کی بات آئے گی جوڈیشری تو ایک سٹیک ہولڈر ہے ہی ہے مگر آپ کی بار اسوسییشنز بہت میجر سٹیک ہولڈر ہیں پھر عام لیٹگنٹ کا اس میں انٹرسٹ ہے بات ہے کہ عام لیٹگنٹ کا کدھر سے ہے ادھر ہم ایک آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں ہم نے کن ورکنگ گروپس کے ساتھ سیڈ کے فیصلے کے بعد پسند نہیں آ رہی اس کو بلڈوز کرنے کے لیے ساری چیز کی جا رہی ہے ٹھیک ہو اچھا رانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہے کیونکہ اب پاکستہ مسلم لیگنون کے لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آزم رزیر طارد صاحب اس سے ذمہ دار ہیں ان کو یہ فریضت ہو پا گیا تھا کہ انہوں نے مولانا کو رازی کرنا تھا لیکن انہوں نے مولانا کو قائل نہیں کر سکے تو اس وجہ سے گورنمنٹ کی ویزت ہی ہوگی چوہش صاحب اوورال تو سبکی پوری گورنمنٹ کی ہوئی ہے تو اگر ہم آزم رزیر طارد کو ٹارگٹ کریں تو میرا خیالہ مناسب نہیں ہے ذمہ داری تو کیپٹن کی ہے نا تو پرائیم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے اس کے بڑے چیمپئن اتحادی ہیں آصف علیہ درداری صاحب وہ بھی مولانا صاحب کے پاس خود گئے پھر بلاول صاحب کئی دفعہ گئے محسن نکوی گئے اب جب وہ کہتے ہیں نا مشترکہ ذمہ داری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا سبکی کہیں گورنمنٹ کی عظیمت کہیں یہ مشترکہ ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ہر بندہ پردان منتری بنا ہوا ہے کہ میری سن لیں مولانا صاحب کے مزے آگئے دیکھیں نا ان کے پاس وہ سارے عمر نیازی صاحب کی اپنی پارٹی ان کی اقتداء میں مقتدی بن گئی مولانا کے لئے تو بہت اچھی بات ہے نا کہ ان کے لئے کیا کیا الگا بات ہے نماز تو پڑھنی چاہیے نا اس کو سیسی طور پر بھی تو انہی کی اقتداء میں آئے کہ ان کے پیچھے ہیں یہی جو اتحادی تھے جن کے وہ پریزیڈنٹ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے یہ سارے غائب ہو گئے تھے چھوڑ کے مولانا تو اکیلہ چھوڑ کے اور وہ مولانا نے جب سب کو آگے لگایا تو سارے پیچھے آگئے تو پولٹیکلی تو جے ایو آئی نے گین کیا مولانا فضل الرحمان کی شخصیت تھی آٹھ ہیں میں نے اور پانچ سینڈرز کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی تیرہ لوگ ہو گئے اور انہوں نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں اور سب کو آگے لگایا سارے حاضر دے رہے ہیں سیاست اسی چیز کا نام ہے اسی کی فضیلت ہے نا کہ آپ نے اپنے پتے کب کھیلنے ہیں پی ٹی آئی جلدی جلدی میں سب چیزیں کر جاتی ہے تب بھستی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ بس اب ہمیں اقتدار مل گیا تو مولانا کی ضرورت نہیں رہی اب جب یہ سمجھی گئی بات یہ تو ہوگی نا کہ ذمہ داری چھوڑ کے لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ چاہے جو کچھ بھی ہوا عدلیہ میں صلاحات اس ملک کی ضرورت ہیں آپ اور میں کسی چیز پر بھی کریں کیا ہماری عدلیہ نے کبھی انصاف کی فرامی کے لیے خود کوشش کی یہ چٹوں پہ جج بھرتی کرتے ہیں اپنے چیمبروں کے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک پین بھرتی کرنا ہے تو اشتیار دو اور یہ جج بھرتی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسی سے مشابرت کے لیے یہ وقلا بہت ہوں گے بہت اچھے ہوں گے یہ آپس میں کیوں تیہ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ میں جا جا بننے کے لیے وکیل آ رہا ہے اس سے پوچھے تو صحیح اس نے کلائنٹ کو کب دوکھا دیا جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جا جا رہا وہ تو پوچھے انہوں نے انصاف کب بیچا ہے یہ انصاف کی دکان کیوں کہتے ہیں کتنے فیصلے ان کے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں سروائب کرتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں یہ اسلام آباد زلہ ایک سیشن جج سے چلتا تھا آج یہاں سیشن جج کی بھی لائن ہے ستر جج ہو گئے یہاں آٹھ ہائی کورٹ کے جج ہیں اسلام آباد نہیں کابو ہو رہا یہ کیوں ہماری انصاف کی فرامی میں عدلیہ رکاوٹ ہے وکلہ رکاوٹ ہیں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں نہیں ٹائمنگ کا ایشو ہے نہیں ٹائمنگ کے نہیں سر چھوڑیں جب بھی بیعث ہوگی نا اس کے اصول پہ تو جائیں نا ٹائمنگ کبھی کسی کی خراب ہوتی ہے کبھی کسی کی ہوتی ہے ہوتی تو عدلیہ تب ہی ہے نا ایشو یہ ہے کہ یہ اوپن نیس کیوں نہیں لاتے اپنے اندر شفافیت کیوں نہیں لاتے جو آدم ندیر طرح نے ایک مثال دی سب پہ بھاری ہے کہ ایک جج ایک دن میں ایک فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ججی بیس فیصلہ کرتا ہے کہیں کاؤنٹی بیلٹی ہے سپریم کورٹ میں مطلب ہمارے پاس کھوسا سا بیٹھے ہوئے تھے وہ بہر نجی سارے فوجداری مقدمات مقادی ہیں کیوں جی جب آپ نمبر ٹو جائے تھے آپ چھے سے ساتھ فائلن دیکھتے تھے جس دن آپ کا سٹاپ دس لگاتا تک نیچے پھیکتے تھے چیف جسز ہونے کے بعد چار سے پانچ دو سے ایک کیوں جی آپ ہماری تنہاؤں پہ ہمارے پیسوں پہ آپ بیٹھے میں ہیں آپ کیسز فیصلے کریں نا آپ تو چودرہٹ میں آگے کہ میں کیوں کروں گا آپ کبھی سیاسی انصاف فرام کر رہے ہیں کبھی اپنے لئے آپ کی ایکسٹنشن چاہ رہے ہیں کبھی آپ صدارت چاہ رہے ہیں مطلب یہ مثالیں میں آج کی دے رہا ہوں پندرہ بیس سال پرانی نہیں دے رہا ہوں وہ جب باجبہ صاحب ایکسٹنشن نہیں دے سکے تھے تو کیا کیا تھا پارلیمنٹ کے باس پریشتے تھے نہیں نہیں اس وقت کیس لگا لیا اور ہمارے محترم منصور علی شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کا حصہ نکالا آج پارلیمنٹ ہی متون ہو نہیں ہے بھئی پارلیمنٹ اس ٹرائک آٹمی کا حصہ ہے جہاں انتظامیہ ہے جہاں عدلیہ ہے تو سب ایک دوسرے کے عزت کیوں نہیں کرتے یہ کیوں کہا گیا کہ ساڑھے چھے ارب ڈالر کی ڈیز لگائی موجودہ چیف جسٹس کیا نہیں لگائی کیا الین جی پہ سٹیہ نہیں دیئے کیا سٹیل میل کا پروگرام ختم نہیں کیا کیا یہ شاہد کی بوتلیں ڈھونڈنے چیف جسٹس نہیں گئے ہمارے کیوں جاتے ہیں یہ عدلیہ میں بیٹھ کے اپنا کام کیوں نہیں کرتے ملیسا ہی فرمائیے گا گورنمٹ آلماسٹ میرے خیال فلیٹ ہو گئی اور اس میں گورنمٹ کی سبکی ہوئی ہے لیکن گورنمٹ اس کے باوجود شکست نہیں مان رہی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ عرصہ ڈلے کیا ہے اور الٹی میٹلی ہم ان ترامیم کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا گورنمٹ کا جو چیپٹر ہے کلوز ہو گیا ہے یا پھر ابھی ہے گیم کے اندر کہیں نہ کہیں میرے خیال میں تو یہ ابھی بھی ایفرٹ پوری کریں گے اور شاید تھوڑا سا کوئی ٹون ڈاؤن ورژن لے آئے کیونکہ ایک یہ بھی ذہن میں رکھئے گا ابھی آپ نے سنا ہوگا کامران مرسا صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ایٹ میں تبدیلی کرنے جا رہے جو مسابدہ ہمارے پاس آیا ہے اس میں آرٹیکل ایٹ کا ذکر نہیں تھا میں نے جو مشیر ہیں حکومت کے برائے قانون و انصاف وزارت قانون کے ان سے پوچھا بیرسٹر اکیل ملک صاحب سے کہ آرٹیکل ایٹ میں کون سی ترمیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے اس رافٹ کی کئی کاپیز تھی کسی میں لکھا ہوا تھا کسی میں نہیں لکھا ہوا جو بھی نکلا سامنے ایشو یہ ہے کہ یہ آہ ایمنمنٹ کی تیاری تو تھی اور ابھی بھی ہے اور یہ لائیں گے تو صحیح وزیراعظم کی واپسی کے اوپر لائیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لائیں لیکن لائیں گے اور کوشش بھی پوری کریں گے کہ یہ منظور ہو جائے جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے مولانا صاحب کا ابھی تک جو آخری خبریں آنے تک مولانا صاحب نے کسی بھی اس جگہ پر منع نہیں کیا کہ میں نہیں اس کے ساتھ وہ صرف انہوں نے آب بھی نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا انکار بھی نہیں کیا اب جب آپ انکار نہیں کرتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے کے لیے تو تیار ہیں کس طرح سے کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف کے پاس فرنکلی سپیکنگ انہیں دینے کے لیے اس وقت سوائے تسلی کے اور ان کی چائے کے داد کے لیے آپ نے اچھی مہمان نوازی کی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملیسا سینٹ کی سیٹس ہیں ابھی کعبر پختون خواہ میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے مولانا دو امیدوار چاہتے ہیں وہاں سے دو سیٹس چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہے چیز جو وہ دے سکتے ہیں ان کو دیکھیں میں میں ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے جو مولانا صاحب ان سے مولانا صاحب اب میں کیسے آپ کو مولانا صاحب اس سے کچھ بہت زیادہ چاہتے ہیں مولانا صاحب تو ان پرنسپلی اور بہت چیزیں چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ ایز ای میٹر اف رائیڈ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا اور ساروں نے اپنے اپنے معاملات درست کر لیے یہاں تو معاملہ درستی طرف چلنا چاہیے تھا گو کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دغا کیا دھوکہ کیا اور ہمارے ساتھ معاملات کو خراب کیا سینٹ کی سیٹوں پر مولانا صاحب کی آئیڈیلی ڈیل نہیں ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ اور نہ ہی تحریک انصاف گیا عمران خان صاحب کو اتنے امینیبل ہیں اس آئیڈیا پہ کہ ان کو دیں گے وہ ایک ٹرک کی بتی ضرور ہے لیکن اس پہ ہوگا نہیں یہاں تک بات ہے آگے جو مولانا صاحب کو گیرنٹیز چاہیے وہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں دے سکتے نہ ہی جناب آسف زرداری صاحب دے سکتے مولانا صاحب کو گیرنٹیز اور چاہیے وہ گیرنٹیز مولانا صاحب کو کون دے گا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر تو مولانا صاحب کو وہ گیرنٹیز مل گئی اور گیرنٹیز کے ساتھ پرفارمنس بھی ملی کہ ٹھیک ہے یہ گیرنٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ پرفارمنس آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر بھی رہے ہیں تو پھر تو شاید مولانا صاحب کے ساتھ معاملات شیسی ان کے حل ہو جائیں ادروائز تو یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہ گا لیکن گورنمنٹ پیچھے نہیں ہے ٹھیک کیونکہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو ڈیزرٹ کر دے اور چھوڑ دے دی کے ٹو لیٹڈ ڈائی اپین فل ڈیتھ ایسا نہیں ہے دی بل کم بیک دی بل ٹائی ٹو ٹیبل اٹھ اگین اور دی بل ٹائی ڈیر بیسٹ کہ یہ ترمینی طرح میم پاس ہو جائے ٹیک ہو گئے